اسلام علیکم پیارے ساتھیوں اللہ صحبت کس طرح انسان کو بگاڑ دیتی ہے دولت کی ریل پیل ہو اور انسان اگر برے راستے پر چل پڑے تو وہ نہ صرف رشتوں کو کھوتا ہے بلکہ اپنا سب کچھ تباہ کر دیتا ہے کس طرح اس نے اپنے بھائی کو کھو دیا آئیے سج بیانی سنتے ہیں اس سے پہلے ہمارے چنل سیدھو وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل کو پریس کریں یہ واقعہ 1985 کا ہے جب میرا چھوٹا بھائی ارمان پیدا ہوا تھا ہم چار بھائی تھے ارمان کی پیدائش کے تیسرے دن ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا جب ماں کا انتقال ہوا تو میری عمر فقط نو سال تھی مجھ سے بڑا تیرہ سال چھوٹا سات سال اور سب سے چھوٹا صرف تین دن کا تھا میرے والد کاروباری انسان اور نہایت مہنتی تھے دن رات مہنت کر کے انہوں نے کاروبار کو خوب چمکا لیا تھا ساتھ ساتھ وہم بین ماں کے بچوں کو بھی سمال رہے تھے وہ میکینک تھے اور ان جیسا کام کرنے والا آس پاس کے علاقوں میں بلکہ پورے شہر میں کوئی بھی نہیں تھا اس لئے دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے اور انہی سے کام کبھا کر مطمئین ہوتے زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی ماری طور پر کوئی پریشانی نہیں تھی ہاں ماں کی کمی محسوس ہوتی تھی بہت شدہ سے مگر ہم لوگ اتنے چھوٹے تھے کہ کھیل کود میں لگ کر بھول جاتے تھے کہ ماں جیسی نعمت ہمارے گھر میں نہیں ہیں کچھ عرصے بعد والی صاحب نے فیصلہ کیا کہ کاروبار قریبی شہر شفٹ کر لیں وہاں جانے میں دو فائدے تھے ایک تو کام بہت تھا دوسرے ورک شاپ اور گھر ساتھ ساتھ تھا اس طرح وہ کام پر بھی مکمل توجہ دے سکتے تھے اور ہم پر بھی لوگوں نے میری ماں کے عزر جانے کے بعد بہت زور دیا کہ والی صاحب دوسری شادی کر لیں مگر انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میں اپنے بچوں کو ستیلی ماں کے حوالے نہیں کروں گا ان کے اس فیصلے کے بعد یہ تیہ ہوا کہ میں اور میرا بڑا بھائی والد کے ساتھ شہر چلے جائیں گے اور دونوں چھوٹے نانی کے پاس رہیں گے والی صاحب ان سے ملنے آتے رہیں گے یوں زندگی ایک نئے ڈگر پر چل پڑی کچھ دن تو زندگی سکون سے گزری پھر ایک دن نانی نے والی صاحب کو پیغام دیا کہ ارمان کے ذبیت خراب ہے ہم سب افراد تفری میں ان کے گھر پہنچے مگر وہاں پہنچنے سے پہلے پہلے ہمارا ننہ منہ بھائی ہماری ماں کے پاس چلا گیا نانے نئے اس کا بہت خیال رکھا تھا مگر ماں کے بغیر چند دن کا بچہ کیسے جی باتا ارمان کی ذتفین کے بعد اب وہ ہم تینوں بھائیوں کو لے کر واپس شہر آ گئے اب ہم تینوں کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں سے وہ جھل نہیں کرنا چاہتے تھے کچھ وقت اور گزرا اب بڑا بھائی بھی والی صاحب کا ہاتھ بٹانے لگا وہ بھی بہت مہنتی تھا اور اببو کے ساتھ بہت کام کرتا تھا مجھ سے چھوٹا اور ہم بھائی اور اببو کی خواہش کے مطابق اپنی ساری توجہ اپنی پڑھائی کو دے رہے تھے والد کے ساتھ بھائی نے ہاتھ بٹانے شروع کیا تو کاروبار مزید پھیلتا جل گیا ترقی کے راستے کھل گئے بے حساب پیسہ اور ذہن سکون نے ہم لوگوں کو اپنے علاقے کے لوگوں میں ممتاز کر دیا تھا امیر لوگوں میں ہمارا شمار ہونے رگا تھا لوگ ہم سے تعلقات رکھنے کو اپنی خوش نصیبی سمجھتے تھے پیسے کی ریل پیل نے ہم دونوں بھائیوں کے دماغ کو خراب کر دیا کیونکہ کام تو کچھ تھا نہیں بس پڑھائی کرنی تھی لیکن ہم نے بلے راستے کو اپنا لیا اور ہماری توجہ پڑھائی کے علاوہ ہر طرف تھی یعنی ہم دکھاوے کے لئے پڑھائی کر رہے تھے پر ہمارا دھیان فضول کاموں میں زیادہ تھا بھائی کاروبار کے ساست والی صاحب کبھی خیال لگتے تھے کیونکہ ان کی طبیعت کچھ عرصے سے ناساس تھی بہترین علاج اور طاقتور غزہ کے باوجود وہ دن بدن کمزور ہو رہے تھی اور پھر ایک دن انہوں نے بڑے بھائی کو گلا کر اس سے وعدہ لیا کہ وہ ہمارا ایک باپ کی طرح خیال لکھے گا کچھ دن بعد ان کا انتقال ہو گیا بھائی نے والد صاحب سے کیا وعدہ نبھایا اور باپ بن کر ہمارا خیال رکھنا شروع کر دیا حالکہ وہ عمر میں ہم سے زیادہ بڑا نہیں تھا مگر بہت ذمہ دار تھا وہ چاہتا تھا کہ ہم بھائی پر لکھ کر والد کی خواہش پوری کریں میرے مامو بھی اب ہمارے ساتھ رہتے تھے عام طور پر جیسا ہوتا ہے کہ بڑوں کا گھر پر موجود نہ ہونا اور پیسو کی فاروانی ہونا ریل پیل ہونا اور چھوٹا پر کوئی ذمہ داری نہ ہونا خاص طور پر وہ بڑے یعنی ماباب ان کی توجہ نہ ہونا چھوٹوں کو برائے کی طرف راغیب کر دیتا ہے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا بھائی کام میں مصروف رہتا اور ہم دونوں کالج کے عباش لڑکوں کے ساتھ مل کر عیاشی کرتے گریجیوشن کر لیا تھا لیکن اس دران مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی بھائی کو جب یہ خبر ملی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم سچ میں اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میں جا کر اس کے گھر والوں سے بات کروں میں نے کہاں سچ میں میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں آپ بات کر لیجئے بھائی بہت خوش ہوا اس نے لڑکی والوں کے گھر جا کر بات پکی کر دی اب میری زندگی خوشی و بھری گزر رہی تھی اپنی منگیتر کے علاوہ اس گند میں چھوٹے بھائی کو بھی گھسیٹ لیا تھا پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی بھائی کمارہا تھا ہم لٹا رہے تھے جب انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو اس کے دوست یار بھی بہت بن جاتے ہیں اب تک تو ہم ایاشیہ چھپ چھپ کر کر رہے تھے لیکن میری بدقسمتی کہ شادی والے دن میں نے دوستوں کی کہنے پر اتنی شراب پی لی کہ سدبد ہی کھو بیٹھا خوش سے بگانہ ہو گیا اور شادی پر وہ ہنگاوہ ہوا وہ ہنگاوہ میں نے مچایا کہ لوگ حیران رہ گئے بھائی اور مامو حیران تھے کہ میں شراب کی حالت میں لطپت کیسے اس طرح لوگوں کے سامنے آ چکا ہوں اور یہ لطپ مجھے کب سے لگی ہے کیونکہ میں نے اب تک ان کے سامنے نہیں پی تھی جب لڑکی والوں کو پتا چلا کہ میں شراب پیتا ہوں اور میری غلط محفلے ہیں اور یاشیہ کرتا ہوں اسی وقت رشتہ وہ توڑ گئے اور اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے گئے بھائی نے کسی نہ کسی طرح لوگوں کا سامنہ کیا یہ الگ داستان ہے کیونکہ اس کی بہت عزت تھی اس معاشرے میں اس محلے میں میرے بھائی کی اتنی عزت تھی کہ یہ مہنتی ہے کاروباری انسان ہے والی صاحب نے بیٹوں کی بہت اچھی تربیت کی ہے برد جب راز کھلا کہ بیٹا تو شراب پیتا ہے چھوٹا بھائی بھی اسی گندگی میں مبتلا ہے اسی کیچڑ میں یہ لوگ اٹے ہمیں ہیں تو بہت شرمندگی ہوئی بھائی کو لوگوں کا سامنا کرنا مشکل ہو گیا تھا مگر دوسرے دن میری خوب بیزتی کی اور وعدہ لیا کہ میں اس برے عمل کو ہمیشہ کے لئے ترک کر دوں گا میں نے وعدہ بھی کیا مگر صرف جان چھوڑانے کے لئے کچھ دن خاموشی سے گزر گئے ایک رات پھر دوستوں نے مجھے اکسایا محفل سجائے گئی اور دوسرے شہر سے مشہور ناشنے والیہ بلوائیں شراب اور مختلف قسم کے نشے کھلم کھلا چل رہے تھے ہر قسم کے گناہ کو ہم فخر سے کر رہے تھے میں نے خوش شراب پی ساتھ ساتھ چھوٹے بھائی کو بھی خوب پلائی جب انسان کی ہوش و حواظ اس کے ساتھ نہیں ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہی اس رات ہوا نشے میں دھد ناشنے والیوں کے ساتھ رنگ و شباب کی مستی جاری تھی فاہشہ لڑکیوں کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے ناجائز کوئی ہوش نہیں تھا اللہ کا کوئی ڈر نہیں تھا ایک دوسرے کے ساتھ ڈوبے ہوئے تھے نشے میں الگ دھدتے ایک دم ایک دوست نے مجھے غصہ دلا دیا اور جو کہ باپ کی دولت کا نشہ تھا فخر تھا میرے سر پر غرور کی حالت میں میں نے اس سے لڑائی کرنا شروع کر دی کہ تو کون ہوتا ہے تو دو کڑی کا میرے گھر آ کر ایک تو تو مفت کی شراب پی رہا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے اور ان لڑکیوں کے ساتھ مزے بھی کر رہا ہے تجھے کھانے کے لیے بھی دے رہا ہوں پھر مجھے ہی بول رہا ہے تو اس دوست نے مجھے مارنا شروع کر دیا جب اس نے مارا تو پھر میرا ہاتھ بھی رکھا نہیں میں نے بھی اسے خوب مارا وہاں پر اور بھی دوست تھے جو اس کے ساتھی تھے اور کچھ میرے ہم دوروں نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کیا تو وہ بھی اس لڑائی میں کود پڑے اور پھر گولیاں چلنا شروع ہو گئی گولیاں کیا چلنی تھی تو اس وقت جو فاہشہ عورت ہمارے ساتھ تھی وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی پر ایک گولی اس کے چہرے پر لگی اور وہ وہیں دم توڑ گئی ہم تو ہوش میں تھے ہی نہیں گولی کی آواز باہر محلے والوں نے سننی تھی پولیس کو اطلاع دے دی گئی پولیس آئی تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم کون ہیں اس نے سب لڑکوں گرفتار کر لیا ان میں میں بھی شامل تھا لیکن میرا چھوٹا بھائی اس نے مجھے بجانے کے بجائے وہاں سے بھاگ جانے میں آفیت سمجھی وہ بھاگ چکا تھا فرار ہو چکا تھا کہا گیا کسی کو نہیں پتا مجھے سات سال کی قید ہو گئی میرے بڑے بھائی نے بہت مشکل سے اس معاملے کو سمخالا اس نے مو بھر بھر کر نائکہ جو ان لڑکیوں کو اپنے پاس لے کر آتی تھی اور یہ دھندہ کرتی تھی اس کو پیسے دیئے اس کو مو مانگی رکم دی تو پھر مجھے خلاصی مل گئی میں جب گرفتار ہوا تھا تب میں ہوش میں نہیں تھا لہٰذا یہ قتل اتفاقا کسی گولی سے ہوا ہے میں بہار تو آ گیا مگر کاروبار تباہ ہو چکا تھا محلے میں ہماری عزت گر گئی تھی بھائی نے مجھے چھڑانے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا عزت تو دو کوری کی ہو ہی گئی تھی لیکن کاروبار بھی تباہ ہو گیا تھا کیونکہ بڑا بھائی ہمارے چکروں میں خود کو بھی تباہ کر رہا تھا اب کچھ عرصے بعد پتا چلا کہ چھوڑا بھائی کسی گینگ کے ہاتھ چڑ گیا تھا اور ایک دن کسی اندھی گولی کا شکار ہو کر وہ بھی مر گیا ہماری زندگی اندھیری ہو چکی تھی اس لئے بڑے بھائی نے فیصلہ کیا کہ شہر ہی چھوڑ دیں ہم لوگ دور دراز کے علاقے میں آ گئے میں نے اب اہد کر لیا تھا کہ اب برائیوں سے دور رہوں گا بھائی کے ساتھ مل کر دوبارہ کام شروع کر دیا تھا اور پھر والد صاحب کی دعا سے میں اس جنگل سے اس دلدل سے باہر تو آ ہی گیا اب اپنے بھائی کے ساتھ شرافت کی زندگی گزار رہا تھا پر ایک بھائی کو بچپن میں کھو چکے تھے دوسرا بھائی میری وجہ سے حالات کا شکار ہو کر گولی کا نشانہ بن گیا تھا میری وجہ سے ہی میرے اکسانے پر ہی وہ اس دلدل میں بھسا تھا وہ اس گندگی میں بھسا تھا اس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا تھا اور میری وجہ سے ہی وہ اس دنیا سے چلا گیا تھا ہر وقت میں روتا رہتا ہوں اور سوچتا ہوں میں نے کتنی بڑی غلطی کی باپ مہنس سے پیسہ کمارا رہا تھا بڑا بھائی ان کا ساتھ دے رہا تھا کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم پڑھتے لکھتے قابل انسان منتے ماباب کا نام روشن کرتے پیسوں کی قدر کرتے جو کہ حلال روزی تھی حرام نہیں تھی لیکن ہم نے کیا کیا اپنی زندگی تباہ کر لی اب میں سمجھ چکا تھا اس حقیقت کو جان چکا تھا کہ کامیابی صرف شرافت کے راستے پر چلنے والوں کو ملتی ہے دن اور رات کی محنت نے ایک بار پھر ہمارے قدم جمع دیئے پہلے جیسی آسودہ زندگی تو نہیں تھی خوشحال زندگی تو نہیں تھی کیونکہ دکھ تھا ہماری زندگی میں نہ ماباب نہ بھائی اب میں اور بڑے بھائی تھے مگر حالات ایک بار پھر ہمارے حق میں ہو گئے میں نے بڑے بھائی سے رو رو کر معافی مانگی اور اہد کر لیا کہ اب کبھی برائی کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا اور پھر ہم دونوں نے شادی بھی کر لی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب سے نیک بیویاں بھی دیں اب ہمارے گھر میں عورتیں ہیں بچے بھی ہو گئے ہیں اب میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف اپنے خاندان کو پروان چڑھانا ہے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ پیسے گھر میں ہوں لیکن بچے بگڑے نہیں کیونکہ وہ حجر ہمارا ہوا تھا بھائی کھو چکا تھا اس کی یاد مجھے ہردم آتی ہے کیونکہ مجھے وہ بہت عزیز تھا پر جس طرح اس کی موت ہوئی وہ منظر میں بھول نہیں پاتا ہوں اور یہ سب میری وجہ سے میری وجہ سے ہوا اب میں نہیں چاہتا میرے بچے بھی اپنے چاچا کی طرح اس دنیا سے جائیں یا میری طرح ایک گندی زندگی گزاریں اس لئے میں ان پر خصوصی توجہ دیتا ہوں کاروبار تو ہم کرتے ہی ہیں محنت سے ہم کام کرتے ہیں حلال روزی کماتے ہیں اپنے والے صاحب کی روح کو ہم خوش کر رہے ہیں ہماری بیویاں بھی ہم سے بہت خوش ہیں لیکن اب میں اپنے بچوں پر نظر رکھے ہوئے ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں جس طرح لاپرواہی سے میں نے اپنی زندگی خراب کر لی تھی اس طرح میرے بچوں کی زندگی خراب نہ ہو پیسہ آپ کو اللہ تعالیٰ اگر دے تو اس کا صحیح استعمال کریں اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں کیونکہ پیسہ کمانا تو زندگی کا مقصد ہوتا ہی ہے لیکن اگر آپ کا بچہ برباد ہو گیا تباہ ہو گیا تو یہ پیسہ کسی کام کر نہیں یہ تو ہمارے ساتھ والدین کی دعا تھی کہ ہم پلٹ کر زندگی کی طرف آئے اور میرے بڑے بھائی کا ساتھ تھا کہ اس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا لیکن جن کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے وہ پھر سے آباد نہیں ہوتی ہے